جب پھر کوئی کرسچن گستاخی کرتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ نئی جی اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا لیکن جب مسلمان کرتا ہے نئی جی مسلمان تو ہی ایسے ہیں السلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عطیق احمد تو ابھی میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو انڈیا میں گستاخی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کے بارے میں یہ ہے اور یہاں پہ میں دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو میں نے بتانا ہے کہ جو ہمارے یوٹیبر حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں اور ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس معاملے میں تو یہاں سب سے پہلے انڈیا میڈیا ہے اس نے پروپگنڈا کیا اور یہ کہا کہ جو آج صبح نیجیریا میں پتیس لوگوں کو ہلاک کیا گیا چرچ میں حملے کے بعد تو وہ مسلمانوں نے ریاکشن دیا ہے جو ان کے نبی پاکستانی میڈیا انڈین میڈیا شرم تو نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ آپ نفرت لانے کا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو قریب آنے نہیں دینا چاہتے سب سے بڑے فسادی ہی یہ لوگ ہیں اگر آپ لوگ امن کے علمبردار ہیں پیس ایمبیسیڈر ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ نیگٹیو ریپورٹنگ نہ کریں جو حقائق ہوتے ہیں وہ بتایا کریں اب خدا نہ خواستہ میں مسلمان ہوں اب میں کہہ دوں میں ہندو ہوں تو میں انجا کرسچن کو مار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایز ایک ہندو مار رہا ہوں ان کو تو میں سب ہندو پر کہہ دوں کہ سارے ہندوی ایسے ہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے جب پھر کوئی کرسچن گساخی کرتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ نی جی اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا لیکن جب مسلمان کرتا ہے نی جی مسلمان تو ہی ایسے ہیں ایسی تو باتیں کرتے ہیں آپ لوگ تو یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایز ایک کرسچن میں بولوں میں کرسچن ہوں یا میں ہندو ہوں بے شک میں دل سے مسلمان ہوں لیکن میں یہ کہہ کہ حملہ کر دوں پھر ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ سب ہندوی ایسے ہیں سب کرسچن ہی ایسے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کے یہ باتیں کرتے ہوئے تو یہاں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو شدد پسندی کا حکم دے یا کہے کہ آپ جا کے اس کو مار دیں اس کو مار دیں تو کوئی مذہب بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا نہ اس چیز کی ترغیب دیتا ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے باتیں کرتے ہوئے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انڈویجول کا کام ہے نہ کہ آپ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو جس پیارے نبی کی شان میں آپ لوگ استاخی کرتے ہیں جو غیر مذہب ہیں آپ جب ان کی صیرت پڑیں گے تو آپ کا سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے جو غیر مسلم تھے ان سے بھی حسن سلوک کیا ان سے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا اور آپ لوگ یہاں پہ آجاتے ہیں یہ کہنے کے لئے کہ نہیں اسلام ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے اور یہ ازادی رائے بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر ہم بتوں کے بارے میں برا کہیں تو آپ لوگ کا کیا رییکشن ہوگا اس لیے جو لوگ جو مسلمان جو لوگ بھی آپ لوگ کے خداوں کے بارے میں برا کہتے ہیں میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو میں ایسی کسی بھی سٹیٹمنٹ کو جو کسی کے خدا کے خلاف یا کسی کے بھی پیارے کے خلاف کی جائے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ یہ ازادی رائے نہیں ہے اب یہاں بات کرتے ہیں آگے پاکستانی جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو لڑا رہا ہے لوگوں کو اشتیال دلا رہا ہے یہاں پہ ایک حقیقت ٹی وی چینل ہے ہے تو اس کا نام حقیقت ٹی وی لیکن جھوٹ اتنا بولتا ہے وہ بندہ ہر طرف نیگٹیوٹی پلا رہا ہے اور اوپر سے ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ سے اس کو سنتے بھی بہت شوق سے ہیں جا کے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایرابی کنٹریز ہیں انہوں نے جو انڈیل لوگ ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے دیکھیں کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں ہاں بہت سچی بات کر رہا ہے یہ بندہ لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان تھا اس نے کوشش کی تھی اور وہ کوشش کافی حد تک کام جاب ہوئی ہے کہ اس نے جوڑا ہے ان ممالک کو جو اسلامی کنٹری تھے انہوں نے جوڑا اس کو تو اس کے بعد پھر ایک کمبائن ریاکشن آیا تو پھر جو مودی تھا اس کو موتل کرنا پڑا ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں ملک اکٹھے ہو کے اب ریاکشن دیتے ہیں ان کو اتنا شعور آ چکا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پیس کا پیغام دیں نہ کہ ہم نفرتیں پھلائیں اچھا اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریئٹ ہوئی پڑی ہے اور وہ جو ٹیل پی والے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ٹیل پی والے اب سوئے کیوں ہوئے ہیں جو ساد ریزویہ سویا کیوں ہوا ہے خادم مسلمان ریزویہ کا بیٹا ہے وہ سویا کیوں ہوا ہے وہ کینے ریاکشن دے رہا ہے وہ کینے بات کر رہا پائش شرم کرو آپ لوگوں کو نہیں پتا جب لوگ یہ اچھیال میں آتے ہیں یہ ٹیل پی والے یہ اپنا ملک توڑنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ سکون سے بیٹھے ہیں تو بیٹرین دو آپ لوگ کو بھی سکون نہیں ہے جب وہ اچھیال میں آئیں گے ریاکشن دیں گے ملک توڑیں گے تو پھر آپ لوگ یہ اٹھ کے آ جائیں گے کہنے کہ جی دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ تو ہینچ شدد پسند ہیں تو یہ سادشی لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں جو ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے آ کے ریاکشن دیں اب وہ سکون سے بیٹھا ہے بھائی اس کو بیٹھے رہنے دیں جس طرح سے ریاکشن ملسلمان مالک نے دیا ہے یہی طریقہ کار تھا نہ کہ آپ اس کو شدد اٹھا کے تاکہ وہ لوگوں کو مارے دھڑے خون خرابہ کرے پھر آپ نے کہنا ہے دیکھا پھر آپ لوگ کے وجہ سے یہ جو سوچل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہی لوگ وجہ بنیں گے مسلمانوں کی بدنامی کی کیونکہ یہی لوگ اس کو اشتیال دلارے ہیں ابھی تو لہٰذا آپ اس کو بیٹھا رہنے دیں اس کو کچھ نہ کہیں وہ سکون سے بیٹھا ہے تو آپ کا سکون نہیں آرہا کیا آپ لوگ صحیح شدد پسند بنے ہوئے ہیں صحیح نفرتیں پھلا رہے ہیں محبت مخلصے آپ کو آتی نہیں کرنی اور یہاں پہ انسان بنیں اور ایک پیسفولی ایک پیغام دیں کہ ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایسی نہیں تھی وہ محبت اور پیار کے ایمبیسڈر تھے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ صیرت نہیں پڑھتے وہ پڑھ لیں اور وہ دیکھیں تو جب آپ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ وہ ایک امن کے صفیر تھے وہ محبت کا پیغام لے کے آئے تھے نہ کہ نفرتیں پھلانے آئے تھے تو یہاں تک کی تھی میری ابھی کی ویڈیو اس امید کے ساتھ یہ جو حقیقت ٹی وی وغیرے جیسے لوگ ہیں جو لوگوں میں نفرت پھلا رہے ہیں یہ انسان بن جائیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ